مرفینم کیمیکل گروپ میں ہے مارفیزم کس کا پروپٹ ہے اوپیوم کا pروپٹ ہے اوپیوم کے بہت سارے پروپٹ ہے اس میں ایک وقت بھی اس کا پروپٹ ہے کوڈین ایروین ایروین بھی اسی کا پروپٹ ہے اس کا انترum کی پندرہ چودہ پندرہ پروپٹٹ کیمیکلter تو مارفیزم میں میں نے اس کو کب استعمال کیا نائنٹی تھری نائنٹی فور میں سے میں استعمال کروں نائنٹی تھری نائنٹی فور سے میرے ایک دوست تھے اس کی والدہ کے گردے خراب ہو گئے تھے پہلا میرے پاس وہ مریض تھا اس کا دوریہ ساڑے تین سو تو میں نے اس وقت اس کو مارفینم سی ایم کی ڈوز دی تھی تو اگلے دن کر آیا تھا تو سو ڈیٹھ سو پہ آگئے تو وہ عورت کوئی چھ سات سال زندہ لی پھر ایک کوئی کیس تھا انہی دنوں کا ایک کیس تھا جاکٹر زہر صاحب کے کوئی ریلیٹیف تھے سیکٹری مسعود ان کا نام تھا تو وہ مجھے زہر صاحب آ کے لے کے گئے کہ چلے جی وہ میرا آستان میں المٹ ہے تو میرا عزیز ہے استدار ہے وہاں جا کے اس کو دیکھتے ہیں مجھے پتہ تلا تو اس کی کلی فیلیر ہے تو تین ساڑھے تین سو پہ قریب تھا یوریا اور ٹیٹرینڈ باؤا تھا بابسی میں مجھے زہر صاحب نے کہنے لگے یار کے دوائی دے یہ اس فالانی جو ارسا بات کسی کی سنتے نہیں تھے پتہ نہیں مجھے پہ اڑام تھے مجھے مجھے محمد کے ساتھ بارہ ١ٔ سال لگا ہوئے تھے تو تھوڑے مزے کے میری ڈاکٹر تھے بات دفاع میں نے دیکھا کہ کئی دورہ میریز آگے بیٹھا دلائی دو کہتے ہیں جا بیٹھا رو تیری بات تو وہ موجی قسم کے فکیر قسم کے آدمی تھے مجھے مجھے کلینک کے پاس اتنے میں کہنے کیا کون سی دوائید ہو میں کہا جی مارفینم دو سی انج تو کہتے ہیں میرے بار دو مارفینم نہیں ہے میں کہا میں بنواند ہے تم تو زوج صاحب کی نفاظ تھے کہ میں بارہ سال نور ممند کے ساتھ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی آئی پوٹنسی استعمال نہیں کی نور ممند آئی پوٹنسی کا دل دادا تھا وہ میرے سا سی ام سی ام کرتا ہے تو مجھے تمہیں دیکھ کے نا اب شوک جڑا کہ میں اس عمر میں آئی پوٹنسی کا استعمال کروں جب اگلے دن ہم نے ٹیسٹ کرایا تو وہ سو ڈیر سو پہ یوریا آ گیا سو ڈیر سو پہ آ گیا تو وہ جوائنٹ سیکٹری تھے وہ بندہ کہتے ہیں جب ڈاکٹر آیا تو اس نے میرے یوریا کی رپورٹ کریٹینلن دیکھی تو اس نے کہا کہ اس نے کہا دیکھیں میں نے امیرے پیتھک دوائی دیا تو یہ میرا کریٹینلن نیچے آ گیا یوریا تو اس نے کہا اس نے کوئی سٹی رائیڈ دیا ہوگا تو وہ بندہ پڑا لکھا تھا اس نے کہا یا کہ تمہارے پاس کوئی سٹی رائیڈ ہے کہ انہیں ٹھیک کرنے گا یوریا کریٹینلن کرنے تو سٹی رائیڈ تو وہ ایلوپیتھک پروڈکٹر ہیں تو ہمیپیتھکی تو نہیں ہے تو وہ آپ کی یوز کی ہوگی اس نے تو تم مجھے کوئی دوہا کہتے ہیں نہیں اس نے کہتے ہیں وہ اتنا اس نے آیا بندہ کہ اس نے کیونکہ زہنٹ شکٹی تھے اور اس نے کہا ایم ایس کو بلایا انہیں کہا اس بندے نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے میڈیکل بورڈ پڑھایا انہیں کہا بتاؤں مجھے کنگی فید اگر میں کون سٹی رائیڈ کام کرے گا انہیں کہا جی کوئی بھی نہیں کام کرتا انہیں کہا پھر اس کو سسپنڈ کرو تو انہیں پہتھی پھر وہ پہن سات دس سال زندہ رہے وہ مہمینے دو مینے بعد مارفیزم سین کی ایک دوز کھاتے تھے اور یہ بڑی ٹھو سٹوری ہے اور انہوں نے واقعی اس ڈاکٹر کو سسپنڈ کریا میں نے کہا کوئی ہے اس کی دائر میں لکھلا ہے تو تو مارفیزم آپ دیکھ لیں کتنے عصے سے ہم نے ایک لسٹ اس وقت مندائی تھی دوری سلس کی وہ آیا تھا اس کا نام تھا وہ فرانسیسی تو وہ میں نے جہاں اسلامباد اٹل میں فنکچن ہوا تھا مجھے کہنے لیا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے میں نے کہا میں تو بڑا مسئلہ ہے میں نے کہا دوائیوں کی ملتی مسئلہ ہے لیکن میں اگر اسے چلتا پھرتا ہے ڈاکٹر تھا ہی پہلے بھی تو میں اور ڈاکٹر تارک نے ساڑھے تین سو دوائیوں کی لسٹ اس رات کو ہم نے بیٹھ کرنا آئی جس میں یہ اوپیوں مارفینوں کی بڑی سری نمی سری لسٹ ہے پھر اس وقت آئی تھی بڑی بڑی پرامنگ دائی ایسر ٹکرک ہم استعمال کرتے ہیں کہاں استعمال کرتے ہیں جہاں یہ جو یورین بند ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو جس مریض کے کنی کا یورین کم ہو جائے تو یہ یورین چلا دیتی ہے دو دوائیوں بہت اچھا یورین چلاتی ہیں بلکہ تین چار چلاتی ہیں ایک میری اپروچ ہوتی ہے کہ ایسر ٹکرک دون ایک زینبر چلاتی ہے پوپین چلاتی ہے پیمومیٹ چلاتی ہے ٹھیک ہے جی پر یہ گروپ ہے کیمیکل پیمیکل گروپ بھی بڑا سٹرون ہیں ایسر ٹری یہ بھی کیمیکل گروپ ہے یہ بسیقلی انجری کی بڑی دعائی ہے اور بروزز کی بڑی دعائی ہے اور یہاں اس پوائنٹ ایو سے بھی کینڈی میں استعمال کرتے ہیں الکوہول الکوہول کا لیولہ پہ بھی بہت زیادہ اثرات ہیں الکوہول کے جو ہیں یہ الکوہول پر تنسی میں بھی آئی ہوئی ہے الکوہول کا کینڈی میں بھی اثراتا ہے تو یہ کیمیکل گروپ سے آتا ہے الکول تو آپ جو لوگ ڈرنکرز ہیں ان کو آپ الکول کا استعمال کرنا سکتے ہیں نیٹرک ایسرڈ بہت بڑی درائی ہے اور بہت بڑی اپنی پروپٹی رکھتی ہے اس کے اندر یونین بہت زیادہ فنسف ہوتا ہے بہت زیادہ سمیل ہوتا ہے اور اگر یہ سیمٹر میں دو دوئیاں یہاں کمپیر ہم کرتے ہوتے ہیں ایک بنزونک ایسرڈ اور ایک ایسرڈ اور دونوں بنزونک ایسرڈ جو ہے وہ بی گوٹ کی اور یونک ایسرڈ کی بڑی دوئیاں ہیں تو یونک ایسرڈ گروپ سے اس کا تعلق ہے یہ یونک ایسرڈ بھی بنزونک ایسرڈ کام کرے گا اور کلنی کی باقی چیزیں بھی ٹھیک جہاں دیکھیں انیلیسز کریں کہ جہاں یونک ایسرڈ انکریز ہے یونک ایسرڈ وہاں پھر ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم یونک ایسرڈ کی دیتے ہیں وہاں آرٹی کا یونم دیتے ہیں وہاں بنزونک ایسرڈ یوز ہوتا ہے اور وہاں جناب آپ کی لیتھیم کارڈ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کاربولک ایسرڈ کمیں آگے ذکر کر چکا ہوں یہ بیسیکنی جب بلیک کلر کا جب پشاب آنا شروع ہو جائے کڈنی میں تو یہ اس میں بڑا کام کرتے ہیں اور یہ جو پروٹین ڈپازٹ ہوتی ہے کڈنی کے اندر یہ اس کو بھی نکالتا ہے اور یہ کیس میرا بچہ ٹھیک ہوا ہے اس کا بھی پروٹین تھا کہ وہ پروٹین وہاں آکے ڈپازٹ ہوتا آگے چلیں یوریا یوریا نہیں میں پہلے قصص سے استعمال کرتا ہوں جہاں کڈنی فیلئر کی ویرے سے خارش آجائے کڈنی فیلئر کی ویرے سے جہاں خارش آجائے بہت اچھا کام ہے اور اس کے امپلہ ایک اور دوائی بھی ہے وہ ہے فاسفورس اب ایک اور دوائی ہے کرٹین آئیں کرٹینین بہت زیادہ ہائی ہونے کی ویرے سے بہت زیادہ خارش بھی ہو سکتی ہے وہ بھی مسائل ہوتے ہیں بات افاق صورتہ کرٹینین کم بھی کر دیتی ہے لیکن کرٹینین کے ہائی ہونے کی ویرے سے جو باڈی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو اگر کرٹینین کی آپ ایک ایک اٹھو دیتے ہیں جو میرے ہاں پریکٹیس تو وہ بہتر کر دیتے ہیں خارش ہو جاتی ہے کچھ اور آ جاتے ہیں کلیس ہول کا میں آگے ذکر کر چکا ہوں اس میں داکٹر اجاز علی صاحب نے یہ بتائی ہوئی دوائی ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں پولیسیسٹی کے لیے میں ہیرائن ہم یہاں بہت جتنے بچے ہیرائن پیتے ہیں جو لوگ ہیرائن پیتے ہیں ان کے مردے سب سے لگا تھے میں جب کالج پڑتا تھا یہ بہت پرانی بات آیا میرا دوستوں تھا تھا کوئیوں دلانی وہ ایرائن پیتا تھا اور اس کی ایرائن پینے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی اس کی کبی پیتا پھر میں نے بہت سارے جو نشائی ہیں میں ان کو میری عادت ہے کہ میں بہت سارے نشائیوں پہ میں نے کام کیا ہے چرس پہ فیون پہ جو میل ڈریکس پہ جو دوسری اوپیون پہ میں ان کے ساتھ بڑا ٹیم تک بیٹھتا بھی رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں کیسے پیتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو جیسے یہ سمک بون بچے سنتے ہیں پیٹرول بچے سنتے ہیں چھیک ہے نا یہ ایک اور بڑا ہے جو جو ڈرگز ہیں اس کی سمکی نورکوٹس کا استعمال جو جیسے پانگ ہیں جیسے کینبس انڈکا سٹائوہ ہیں تو ہیروئن جو ہے ہم لوگوں کو استعمال ابھی میں لے کے ہوں کچھ اگر سائی ہوا ہے تو ہم نے شروع کر دی استعمال جو لوگ آتے ہیں میرے پاس جو ایروئن پی پی کے جن کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ایروئن کا استعمال تینہ ایک بڑی دوائی ہے اور یہ اپنی بہت اچھی کنڈی میں پروپرٹی رکھتی ہے اس کے اندر پس بھی آتی ہے اس کے اندر بلڈ بھی آتا ہے اس کے اندر اپیتھیلیر سیل بھی آتا ہے تو جہاں پس مرکسال کے بعد ہم اس کو کسر سے استعمال کرتے ہیں جہاں پس ہو بلڈ ہو تو یہ مکس چیزیں آج ہیں تو پھر ٹیری بنتی آگے چلے گی یہ کیمیکل گروپ ہے اب کیمیکل گروپ یہ ہے ختم ہوگا آپ نے ترتیب میری دیکھ لی ہوگی کہ میں بہت جو ٹی پیکٹنگ لونگ ایکٹنگ جو زندگی بچانے میرے دوائیاں ڈسکس کر کے ہیں پیچھے سے مسورد سرکورز کیمیکل اس ترتیب سے کھولیں ساری ایک جگہ ملیں گی لیکن اس طرح سے سیپرٹ کر کے کوئی بھی بندہ اکسر تر سورس آف ڈرگز جی لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈرگز کا سورس کیا ہے تو ہم نے یہ گروپ اس لیے کیا کہ یہ کمتی اس سے کمتی اس سے کمتی اس سے کمتی ٹھیک ہوگا جی